انسان کا وضو جب خوبصورت ہوگا خوبصیرت ہوگا اور بہتر اور سنت کے موافق ہوگا اس کی نماز میں ایسی چاشتی ہوگی کہ اللہ سے ملاقات میں اس کو مزا آئے گا اس کو ایک وجدان کی کیفیت اللہ اس کو عطا کریں گے تو جس وقت بندہ وضو کرتا ہے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے پھر وضو کے درمیان میں دعا پڑھ لے چہرہ دوتے وقت اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہم مجعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین اس دعا کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں انسان اپنے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے دوسرا اپنے گر کی وسعت مانگتا ہے تیسرا رزق کی برکت اللہ رب العزت سے انسان مانگتا ہے چوتا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو پاک ہے یعنی گناہوں سے پاک ہے اب دیکھیں یہ ان چیزوں کی تعویز کے لیے عاملوں کے پاس لائن لگے ہوئے یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے نکلی ہوئی وہ دعا ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہے صرف پڑھنے کی دیر ہے لہٰذا ان دعاوں کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب وضو کر لے تو پھر دوسرا کلمہ پڑھ لے آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی نہ اٹھائیے انگلی اٹھانا یہ بیدہ تھے اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کے آٹو دروازے کھول لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ